ایک کن غیر محفوظ ہیں اور یہاں پر انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے حالت یہ ہے کہ پنجاب کی ہاری ہوئی فارم سنتالیس کی پیداوار ٹک ٹاکر وزیراعلا میڈم تیف کنیسٹر کو ٹک ٹاک اور فوٹو شوٹس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے سو دن میں آپ حالت یہ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ڈاکو راج ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے یہاں پر ڈاکو دن دناتے پھر رہے ہیں اور سیاسی کارکن ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہے ہیں ہمارے پور امن کنونشنز جو چار دیواری کے اندر ہو رہے ہیں حافظہ باد میں ہمارا کنونشن ہوا شوکت بھٹی صاحب ہمارے صاحب کا ایم اے نے ان کا چھوٹا بھائی انصر بھٹی انہوں نے کیا وہاں پر رمرو یوب صاحب تھے حماد اذر صاحب تھے وہاں پر دہشت گردی کے اور غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا رات لاہور میں کنونشن تھا وہاں پر ایف آئی آر درج کر دی گئی سائی وال میں ایف آئی آر درج کر دی گئی ہمارے گھروں پر ریڈ ہو رہے ہیں چادر چار دیواری کے تقدس کو پہمال کیا جا رہا ہے گزشتہ نو سال سے نو مئی کے بعد سے جو کچھ ہو رہا تھا اسی سے زیادہ الیکشن کے بعد یہ جو امیر المومنین بننا چاہتا تھا میاں نواز شریف جس کو بڑا ہار سنگار کے ہار ڈال کے لندن پلان کے ذریعے لائے گیا جو آج کل کبوتر اور توتے راڑے اور تندوروں کے وزٹ کر رہے ہیں جو خود الیکشن آر چکا ہے اس کی بیٹی الیکشن آر چکی ہے اور اتنا خوف ہے اتنی گبرہات ہے کہ ہمیں دہشت کردوں کے طور پر سیاسی کارکنوں کو ڈیل کیا جا رہے ہیں ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے اگر اب پولیس نے ہمارے گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پہمال کیا ہمارے گھروں میں ریڈ کیا ان کا بھی وہی حال ہوگا جو بہاول نگر میں پولیس کا ہوا تھا این اف از این اف یہ لوگ جن کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کی سیچویشن کو کنٹرول کرنا وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ اور اس کا ٹک ٹاکر مسخر آئی جی وہ سیاسی کارکنوں کو دہشت کردوں کی طرح ڈیل کر رہے ہیں اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے نہ ہمارے کنونشنز رکیں گے جلسوں کے ہم اجازت لے رہے ہیں ہم عمران خان کے ماننے والے ہیں وہ عمران خان جو ایک سال سے نہ جھکا ہے نہ بکا ہے نہ ڈیل کر رہا ہے جن سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں خان کہتا ہے یہیں جیوں گا یہیں مروں گا اور اس کے سپاہی بھی یہ اعلان کرتے ہیں آپ کا ہر ظلم آپ کا ہر جبر ہم سہیں گے لیکن بلکل نہیں گھبرائیں گے اور میں آپ نے ہمارے سیاسی کارکنے ہم پورے پنجاب کے اندر شیڈول ہم نے دیا ہوا ہے آپ مقدمے درج کریں آپ ایف آئی آریں دیں لیکن ایک بات سمجھ لیں اگر آپ ہمارے گھر میں داخل ہوئے یہ جو گلو بھٹھ ہیں پولیس والے اگر ہم نے چادر چادر ایک دوک پہمال کیا تو آپ کا وہ حشر کیا جائے گا جو بہاول نگر میں ہوا تھا اور دوسری بات یہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں ہماری جماعت صحافیوں کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس جرت اور دلیری کے ساتھ اس فاشسٹسم دور میں اس سیاہ دور میں اس تاریخ دور میں جہاں صحافیوں کو پبندے سلاسل کیا جا رہا ہے صحافیوں کو غوا کیا جا رہا ہے صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے صحافیوں کو حج پہ نہیں جانے دیا جا رہا وہ شاعر جو اسلام آباد میں تھا آج کل ہر کسی کا یہی قصور ہے یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اس کو اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے اس کو اٹھا لو اس لیے جب حکومت کے آخری دن ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گھٹیاں ارکتیں کرتے ہیں ان کے آخری دن چل رہے ہیں عوام بھوک سے مر رہے ہیں یہ ٹک ٹوکر وزیرالہ سو دن کا جشن منا رہی تھی اسے پوچھیں کس چیز کا جشن منا رہی تھی سیونٹی ایٹی پرسنٹ پنجاب زراعت سے بابستہ ہے ہمارا کسان مر چکا ہے ہمارے کسان کی گندم نہیں خریدی گئی اور وہ گندم ہماری حکومت نے کیپی میں خریدی پھر اوپر سے صحافیوں کے لیے کالے قوانین بنا رہے ہیں سیاسی کارکنوں کے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں اور میری نظر میں اس وقت پاکستان پاکستانیوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے جب سے یہ کرپٹ اور بددینٹولا پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے اور آپ دیکھئے کہ وہ جو کچھ ہمارے ساتھ امریکہ کے میچ میں ہوا وہ نحوست جانے کی نام ہی نہیں چھوڑ رہی وہ شخص کو پاکستان کا بیسوی کا چیرمن بنا دیا گیا وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہر عہدہ اس ایک شخص کے لیے جس کو یہ نہیں پتا کہ صحافت کیا ہوتی ہے اس کو آپ وزیر داخلہ لگا رہے ہیں اس کو آپ چیرمن ٹرکٹ بول لگا رہے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور موسن نقبی مصطفی ہوں یہ صرف ٹرکٹ والا نہیں جو ظلم جبر ہو رہا ہے اس میں بھی موسن نقبی ملوث ہے ہمارے دفتر کو توڑ دیا گیا روف حسن کو قتل کرنے کے لیے آپ دیکھئے کیا ہوا وہاں پر ان کو اللہ نے زندگی دی اس لیے آج بھی ہم کہتے ہیں چونکہ یہ سب کچھ اس لیے تر رہے ہیں درے ہوئے اس لیے ہیں گبرائی ہوئے اس لیے ہیں ہمیں باہر اس لیے نہیں نکلنے دیرے بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں عمران خان سے ہسٹری عمران خان ختم ہو گیا عوام عمران کے ساتھ نہیں ہیں تو کرنے دونا ہمیں جل سے کرنے دو ہمیں کنونشن آج اسٹیبلشمنٹ ان سیاسی مسخروں سیاسی یتیموں کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں یہ چوبیس گھنٹے نہیں نکال سکتے تینکیو وری مچ زشان بھائی میں نے پہلے کہا اس وقت پاکستان میں مارشاللہ سے بطری نالات ہیں اس وقت عامریہ سے بھی اگلی شکل ہے آپ عمر عیوب صاحب جو آپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے وہاں ایم این ایز تھے ان سب کو روک لیا گیا روک کیسے ہم عدالت میں نہ جا سکے ہماری زمانتیں کنسل ہو کے ہم لیٹ ہو جائیں ہم جو لیجسلیشن یہ کرنا چاہتے ہیں اسمبلیوں میں وہ یہ بل پاس کروا لیں اس لیے میرے بھائی یہ ہمیں ماریں یہ ہمیں جیلوں میں ڈالیں یہ ہمارے خلاف دہشت گردی کے پرچے دیں انشاءاللہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے ہم آپ کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ اوپر سے لوگ پہلے ستائے ہوئے ہیں بھوک کے مہنگائی کے آج 48 سینٹی گریڈ ہے بجلی نہیں ہے بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں دو مہینے بعد آپ دیکھیں گے دمہ دم مست کلندر ہوگا بجلی صاحب یہ بتائیے گا کہ پرویز لائن صاحب لیا ہو گیا اور اپنے گھر میں ہیں تو باقی طریقہ انصاف تو آج بھی کر رہی ہے آپ لوگوں کی ان سے تو ملاقات ہوئی ہے یا وہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے اس سوالے سے دیکھیں علی بھائی چودری پرویز لائن صاحب کی میں سمجھتا ہوں بہت قربانی ہے پارٹی کے لیے ستر سال سے ان کی زیادہ عمر ہے ایک سال کی بترین جیل کاٹ کر آئے ہیں وہاں پر وہ بڑے شدید بیمار ہوئے لیکن آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ میرا جینا اور مرنا عمران خان کے ساتھ ہے وہ بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں جیسے ان کی صحت اجازت دے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں لیڈ کریں گے انشاءاللہ پنجاب میں پنجاب کی تنظیر ابھی تک اس طرح سے فعال نہیں ہوئی کوشش کی جا رہی ہے جتنے لوگ باہر رہے کہ سوائے چند ہی زیادہ در لوگ سوشل بیڈیا پر نظر آتے ہیں اور گراؤنٹ اس طرح سے زیشان بھائی زیشان بھائی آپ یہ دیکھئے حماد عزر صاحب جو پنجاب کے اس وقت جنرل سیکٹری بھی اور ایکٹنگ صدر بھی ہیں ان کے اوپر بونجہ ایف آئی آر ہیں ففٹی ٹو ایف آئی آر جب حافظہ بعد میں کنوینشن پہ انہوں نے خطاب کیا جا کے ففٹی ٹری پنی ایف آئی آر وہاں پہ دی گئی ہے ففٹی ٹری آن لائن خطاب کیا ہے آن لائن پہ انہوں نے ایف آئی آر دے دی ہے تو میرے بھائی اس وقت پنجاب میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو جنگل کا قانون ہے نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے لیکن یہ بات واضح کر دیں ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ اب ہم بلکل یہ پرچے دیں یہ جیلوں میں ڈالیں کنوینشن بھی ہوں گے جلسہ بھی ہوگا جلوس بھی ہوگا اور انشاءاللہ انڈ اس کا جا کے اسلام آباد لانگ مارچ اور درنے پر ہوگا انشاءاللہ